موسیقی موسیقی دو لونگیں ہیں تین چار کالی مرچے ہیں تھوڑا سا میں نے ہرا دھنیا جو ہے نا کٹنگ کر رہا ہے اور ہری مرچے میں نے چھ سات لی ہیں اسے میں نے بیچ میں سے کٹ کر لیا ہے ہری مرچوں کو اور جو ہے نا ہری مرچوں کا فلیور جو ہے نا وہ بہت زبردست اس کے اندر آتا ہے اور یہاں پہ جو ہے نا میں نے تین ریڈ والی ثابت مرچے لی تھی اور انہیں بھی میں نے مہین کٹ کر لیا ہے تو بہت ہی آج میں آپ کو بہت ہی الگ طریقے سے یہ کیمہ کی ریسپی دوں گی اور بہت جلدی سے بننے والی یہ کیمہ کی ریسپی ہے اور بہت ہی زبردست یہ کیمہ بن کر تیار ہوتا ہے تو جی ضرور ایک پر آپ لوگ اپنے گھر میں جو ہے نا بنا کر دیکھنا اور یہاں پہ جو ہے نا میں نے تین بڑے چمچ بھر کے آئل اس کے اندر ڈال دیا تھا آئل جو ہے وہ تھوڑا زیادہ جاتا ہے آئل اچھے سے گرم ہونے کے بعد میں نے جو آپ کو تمام گرم مسالے دکھائے تھے وہ آئٹ کر دیئے ہیں اور ساتھی میں نے اس کے اندر پیاس کو آئٹ کر دیا ہے واقعی ہری مرچی ہرا دھنیا وہ ابھی ہم اس کے اندر نہیں آئٹ کریں گے یہاں پہ میں نے ایک چمچ جو چھوٹا والا چمچ ہوتا ہے نا ایک چمچ کے قریب میں نے اس کے اندر ادھرک ویسن کا پیسٹ آئٹ کر دیا ہے اور ایک ہی چمچ میں نے مسالو والا چمچ ہے ایک ہی چمچ میں نے اس کے اندر نمک ایٹ کر دیا ہے میرے نمک جو ہے نمک اور مرچے آپ لوگ اپنے ٹیسٹ کی حساب سے لیجئے اس میں پسی ہوئی مرچوں کا میں استعمال نہیں کروں گی اس میں صرف میں نے تین ریڈ والی ثابت مرچے لی تھی وہی میں ڈالوں گے اور واقعی ہری مرچے میں اس کے اندر ایٹ کروں گی تو یہاں پہ دیکھیں پیاس کو جو ہے نا میڈیم گیس پر ہمیں اچھے سے فرائی کرنا ہے کیمہ ابھی ہمیں اس کے اندر ایٹ نہیں کرنا ہے بہت اچھے سے ہمیں پہلے پیاس کو جو ہے نا ایک دم سوفٹ کر لینا ہے اور اب جو ہے نا میں نے اس کے اندر جو ریڈ والی مرچے کٹنگ کر کے رکھیں تھی وہ بھی میں نے اس کے اندر ڈال دی ہیں اور اچھے سے ہم اس کو فرائی کر لیتے ہیں اور جو بھی لوگ اس ٹیپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سسکرائب نہیں کر رہا ہے تو پلیس آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ میرے چینل کو سسکرائب کریں اور یہاں پہ میں نے ہر دھنیا ہری مرچی ابھی الگ رکھ دی ہیں یہ ہم بعد میں ڈالیں گے اس کے اندر اور یہاں پہ دیکھیں آپ پیاس جب میں نے اس کے اندر ایٹ کری تھی تو کافی ساری تھی اور یہاں پہ جو یہ ہے نا سوفٹ ہو گئی ہے تو دیکھیں تھوڑی کم ہو گئی ہے تو اسی طریقے سے مجھے پیاس کو اچھے سے فرائی کر لینا ہے پیاس اتنا اچھے سے ہم فرائی کریں گے نا آپ کو یہ ریسپی بتا رہی ہوں اور ضرور ایک بار آپ لوگ میرے کہنے سے اپنے گھر میں بنا کر دیکھئے گا آپ کو یہ کیمہ بہت زیادہ پسند آنے والا ہے تو بس پیاس جو ہے یہاں پہ اچھے سے فرائی ہو چکی ہے کیمہ کو بھی میں نے اچھے سے واش کر کے رکھ دیا تالگ تاکہ اس کا جو پانی وغیرہ ہے نا وہ سارا نکل جائے پانی ہمیں اس کے اندر بلکل بھی ایٹ نہیں کرنا ہے تو یہاں پہ اب میں کیمہ اس کے اندر سارا کیمہ اس کے اندر ایٹ کر کے اچھے سے اس کو مکس کر دوں گی اور گیس جو ہے نا وہ اس ٹیم میں نے ہائی فلیم پہ کر دیا تھا کیونکہ کیمہ بھی جو ہے نا ابھی اپنا پانی چھوڑے گا تو اسی طریقے سے میں اس کو اچھے سے مکس کر دوں گی اور چلاتے جاؤں گی میں اسے پروپر جو ہے نا چلاتے رہنا ہے ہمیں اسے اور جب بھی آپ لوگ یہ کیمہ بنائیں نا تو کوشش کریں گا کہ کیمہ جو ہے نا تھوڑا موٹا موٹا ہی لیں تب ہی آپ کا کیمہ بہت اچھا بنے گا تو یہاں پہ دیکھیں جو کیمہ نے جو ہے نا میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ کیمہ اپنا پانی چھوڑ دے گا پانی ہم نے اس کے اندر استعمال نہیں کر رہا ہے اور آپ کو دکھائی دیتا ہوگا کہ کیمہ نے دیکھیں کتنا سارا پانی چھوڑ دیا ہے گیس ابھی بھی میں نے ہائی فلیم پہ ہی رکھا ہے اور اسے میں اسی طریقے سے اچھے سے بھونتی رہوں گی اور پلیس ویڈیو کو فل ووچ کر کے دیکھیں اسکپ کر کے نہ دیکھا کریں فل وچنگ کے ساتھ ہی ویڈیو کو جو ہے نا آپ لوگ دیکھا کریں اور ویڈیو کو لائک بھی کرا کریں ساتھی کمنٹ کر کے بھی بتایا کریں کہ آپ کو ریسیپی کیسی لگی کوئی بھی گلتی اگر آپ کو لگی ہے تو وہ آپ ہمیں بتائیے پلیس ویڈیو کو فل وچنگ کے ساتھ ہی آپ لوگ دیکھیں تو کیمئے میں اتنا پانی تھا تو میں نے پانی اس کے اندر ذرا سابی ایئٹ نہیں کرا ہے بس میں نے پریشور کوکر کو لک کر کے اور اس میں میں نے دو سیٹییں لے لیتی تاکہ یہ پانی بھی ڈرائی ہو جائے اور کیمہ بھی ہمارا اچھے سے کک ہو جائے تو یہاں دیکھیں دو سیٹی کے بعد جو اس میں پانی تھا وہ اچھے سے ڈرائی ہو گیا تھا صرف اس میں جو ایلی دیکھ رہا تھا اور کیمہ بھی اچھے سے کک ہو چکا تھا جب ہی اسی ٹائم پہ ہم اس میں کٹنگ کر رہا ہوا ہر دھنیا اور ہری مرچے ایڈ کر دیں گے ٹامٹر کا استعمال میں نے اس کے اندر نہیں کر رہا ہے اگر آپ لوگ چاہیں تو کر سکتے ہیں لیکن میں نے اس میں ٹامٹر جو ہے نا یوز نہیں کر رہا ہے اور یہاں پہ بس اب میں میڈیم گیس پہ ہی اس کو اور اچھے سے میں اس کو بھونوں گی تاکہ جو ہم نے اس میں ہری مرچے ڈالی ہے نا وہ تھوڑی سوفٹ ہو جائیں اور آپ لوگ دیکھئے پانی اس میں بلکل بھی نہیں ہے صرف آپ کو آئیلی دکھائی دیتا ہوگا اس میں اور جتنا بھی ہم جو ہے نا کوئی بھی چیز اگر ہم بناتے ہیں جتنا ہم اس کو بھونتے ہیں نا اتنی ہی ٹیسٹی وہ ہمارا سبزی ہے یا سالن ہے بن کے تیار ہوتا ہے تو یہاں پہ اسی طریقے سے میں نے اس کو جو ہے نا میڈیم گیس پہ رکھ دیا ہے اچھے سے اس کو بھوننے کے لیے رکھ دیا ہے میں نے اور اب میں اس کے اندر ڈالوں گے کیورا وارٹر جو کی مجھے بہت زیادہ پسند ہے میں اسے استعمال ضرور کرتی ہوں تو میں نے یہاں پہ نا ایک اور دو ڈرپس کے قریبی میں نے اس کے اندر جو ہے نا کیورا وارٹر ایٹ کر دیا ہے اس کا فریور جو ہے نا وہ بہت زیادہ اچھا آتا ہے اور واقعی گرم مسالہ پیسا ہوا میں نے اس میں استعمال نہیں کر رہا ہے کیونکہ ہم نے اس کے اندر ثابت گرم مسالے ڈالے ہیں تو اس لیے میں نے اس کے اندر پیسا ہوا گرم مسالہ نہیں ڈالا ہے بس یہ جو ہے نا اچھے سے ایک دم پرفیکٹ بن کے جو ہے نا تیار ہو گیا ہے اور بہتی ٹیسٹی بہتی مزیدار یہ جو ہے نا کیمہ بن کر تیار ہوتا ہے اور دیکھیں جی میں نے کتنے سمپل طریقے سے آپ کو یہ ریسیپی بتائی ہے اور ایک بار ضرور آپ لوگ بنا کر دیکھیں اور مجھے ضرور کمنٹ باکس میں آپ لوگ بتانا کہ آپ کو آج کے یہ کیمہ کی ریسیپی کیسی لگی تو بس میں نے اسے اچھے سے بھوننے کے بعد پانچ منٹ کے لیے میں نے اسے کور کر کے رکھ دیا تھا تاکہ یہ تھوڑا تھنڈا ہو جائے اور اس کے بعد اسے جو ہے نا میں نے سرونگ ڈش میں نکال دیا ہے سرف کر دیا ہے اور آپ لوگ جو ہے نا اس کا فائنل لوگ دیکھ سکتے ہیں اور کیسا لگ رہا ہے آپ کو ضرور بتانا اور آپ دیکھیں ماشاءاللہ موٹا موٹا اس میں کیمہ ہے اور یہ جو ہری مرچ ہے نا اتنا دبردست جو ہے نا اس میں ہری مرچ کا فلیور آتا ہے تو آپ اس کو جو ہے نا گرم گرم پوری بنا لیجئے گرم گرم چپاتی بنا لیجئے اور آپ اس کو اس کے ساتھ سرف کریے آپ کو بہتی ٹیسٹی بہتی ڈیلیشیس سا یہ کیمہ لگے گا تو بس اگر اچھی لگی ہے ریسیپی تو کمنٹ کر کے ضرور بتا دیجئے گا اور ساتھ میں ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے گا اور جنہوں نے ابھی تک چینل کو سسکرائب رہی کر رہا ہے تو پلیس آپ لوگ میرے چینل کو سسکرائب کر لیں اور جی پھر سے ملتے ہیں کوئی نئی اچھی سی ریسیپی کے ساتھ جب تک کے لیے آپ لوگ مجھے اجازت دیجئے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ